تب سے پہلے سراخ کروں گا یہ میں نے جو ہے نشان لگا دی ہیں دوستو یہ سراخ میں نے کر دی ہیں السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں خیر خری کے ساتھ ہوں گے میں ہوں آپ کے ساتھ محمد علی اور آپ دیکھ رہے میرے یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ڈکس کے لیے ہے تو یہاں پر ہم جو ہے ایک ترپال لگائیں گے تو نیچے ان کے لیے چھوٹی سی جگہ بنائیں گے جس میں یہ تھوڑا سا نہا لیں تھوڑا سا کھیل لیں تو یہاں پر ہم ترپال لگائیں گے یہاں پر تو میں آپ کو چیزیں دکھا دیتا ہوں کیا کیا چیزیں میرے پاس موجود ہیں تو ہم سارا جو ہے انشاءاللہ آپ کو ویڈیو میں دکھائیں گے تو میں ابھی آپ کو چیزیں دکھا دیتا ہوں تو دوستو یہ میرے پاس چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہ ہتوڑی ہے یہ پیچکس ہے یہ جسے آپ تامیہ کہتے ہیں کہ دابڑا کہتے ہیں یہ اینٹیں ہیں اور یہ ڈرل مشین ہیں یہ میرے پاس ہتوڑی ہے اور یہ میرے پاس پیچ ہیں جو ہم ترپال کو لگائیں گے اس کے لیے جو ہے پیچ ہیں تو ابھی اپنا جو ہے وہ کام شروع کرتے ہیں کیونکہ لائٹ چلی جائے گی اس لیے میں یہاں پر جو ہے سب سے پہلے سراخ کروں گا یہ میں نے جو ہے نشان لگا دی ہیں یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے سراخ ہوں گے اس ساری جگہ پر میں نے جو ہے نشان لگا دی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ابھی ہم سراخ کریں گے تو دوستو ابھی میں ڈرل مشین کے ساتھ جو ہے وہ سراخ کرتا ہوں تو آپ دیکھتے جائیں تو دوستو سراخ میں نے کر دی ہیں تو میرا ہاتھ اب درد ہو رہے ہیں کیونکہ ایک اس سے میں نے لیڈ کو پکڑا ہوا تھا دوسرے ہاتھ سے میں سراخ کر رہا تھا دریل کے ساتھ تو ابھی یہاں پر جو ہے ہم ان کے لیے بنائیں گے جو سویمنگ پول ہے تو دوستو ابھی جو ہے میں ترپال لگا رہا ہوں تو یہ میرے پاس ترپال ہے تو یہ میں یہاں اوپر لگاؤں گا کہ دوب وغیرے سے بھی ان کا جو ہے بچاؤ کبھی موسم بدل رہا ہے کبھی دوب آ رہی ہے کبھی جا رہی ہے یہ آپ کو پتا ہے پانی میں رہنے والی ہیں تو یہ میں چھت پر رکھ رہا ہوں تو ابھی میں ترپال لگاتا ہوں سراغ میں نے کر دیئے تو پیچ بھی میرے پاس ہے وہ میں پھر لگاتا ہوں یہ ہم نے لگا دیئے تو اب ہم اس طرف آئیں گے یہ بھی ہم لگاتے ہیں پی تو دوستو آپ کے سامنے کے ہم نے جو ہے ترپال جو ہے لگا دیئے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ترپال لگا دیئے اس کے نیچے جو ہے وہ ہم جگہ بنائیں گے بٹھوں کے لیے یعنی ڈکس کے لیے یہاں پہ دوستو اب یہ میں لے آئے ہوں جسے دابڑا بھی کہتے ہیں اور آپ پتنی سکیہ کہتے ہیں تو یہ یہاں رکھوں گا میں ابھی اس کے ساتھ جو ہے انٹےوں گرے لگاؤں گا تاکہ جو بٹھیں ہیں وہ صحیح طرح بیچ میں نہ آسکیں تو ابھی میں انٹے لے آتا ہوں دوستو انٹے میں لے آئے ہوں تو ابھی اسے لگاتے ہیں دوستو انٹے جو ہیں وہ ختم ہو چکی تھی جو میٹی کی ٹائل ہوتی ہے ابھی میں وہ لگا رہا ہوں تو دوستو یہ جو ہے میں نے اب بنا لیا ہے اب اس میں جو ہے پانی ڈالوں گا میں اب میں پانی لے آئے ہوں یہ ہے پانی تو ابھی جو ہے اس میں ڈالیں گے تو اس میں جو ہے بٹھیں نہائیں گی بھی اور کھیلیں گی بھی تو ابھی میں پانی ڈالتا ہوں اس میں یہ پانی کم ہے تو ابھی ایک پالٹی اور لے کر آتا ہوں تو دوستو میں اور پانی لے آئے ہوں کیونکہ یہ پانی جو ہے پورا نہیں ہو رہا تھا جو پہلے میں نے پالٹی ڈالی تھی ابھی اور پانی ڈالتا ہوں اس میں تو پانی اب ڈال دیا ہے یہ دیکھیں سیوڑیوں کی طرح جو ہے میں نے بنایا ہے تانکہ بٹھیں آستہ سے اوپر چڑھ سکیں اور کھیل سکیں نہا سکیں تو ابھی میں کوشش کرتا ہوں کہ بٹھیں اس میں نہائیں کیونکہ بٹھیں ڈرتی بہت زیادہ ہیں تو کوشش کرتا ہوں اگر وہ اس میں نہائیں گی تو ضرور اس کی ویڈیو بھی ساتھ اٹیچ میں کروں گا موسیقی 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 تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کریں تو یہ بتخیں آپ کے سامنے جو ہیں نظر آ رہی ہیں آپ کو آپ کے سامنے ہیں تو یہ ان کے لیے میں نے چھوٹی سی جگہ بنائی ہے تو بیچ میں تانکیں نہ آئیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے خدا حافظ